اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ تو آج میں نے مستری اور مزدور کو بتا دیا بھائی آپ نے یہ سارا دیوار پلستر کر کے دینا ہے اور یہ دیوار بھی یہ دیوار بھی بھائی جتنا ہو سکے نا آج آپ نے یہ سارا پلستر کا کام کرنا ہے ہسکی میرے پاس آرہا ہے کیا کر رہے ہو ہاں جیک دیکھو بس جیک دیکھو اے یہ تو اوپر آگیا کیا کر رہے ہو بہت زیادہ فرینڈلی ہے بھائی ہمارا ہسکی تو فل فرینڈلی ہے میرے ساتھ کس طرح کلتا ہے ہلو یہ دیکھو یہ دیکھو دوستا اب دیکھنے ہو اوپر آیا گئی آجا کیسے ہو آپ ٹھیک ہو نا خوش ہو نا ادھر ہمارے ڈائمنڈ کے کام دیکھو دمب دمب نئے شرارتی بنتا جا رہا ہے اب یہ کہاں چڑھ رہے ہو ڈائمنڈ یہاں آپ کیسے چڑھے مجھے ذرا بتاؤ ہاں شرارتی بھائی ہمارے ہسکی ڈوک کرنا نیت مجھے صحیح نہیں لگ رہا یہ بار بار نا ہمارے پیٹس کی طرف دیکھ رہے کیا کر رہے ہو آپ ہاں بار بار انس کی طرف دیکھ رہے دیکھو سارے کانے میں بیزی بار بار ان کی طرف دیکھ رہے اب کیا کر رہے ہو آپ تو شکاری نکلے یار ہاں ہلو کیسے ہو بار بار یہ اوپر آ جاتا ہے یار آپ تو بہت اچھے ہو لیکن یار ریبیٹس پہ حملہ نہیں کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ڈائیمنڈ بھی بہت زیادہ شرارتی ہے دیکھو اتنا چوٹا ہو کہ اب یہ روٹی کیلئے جا رہا ہے اب دیکھنا میں اس کو اٹھاؤں گا یہاں رکھوں گا دیکھنا دوبارہ پھر چل کے آئے گا یہ دیکھو یہ دیکھو اتنا شرارتی دیکھو اوہ 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 کیا کر رہے ہو رکھ جا میں اس میں دودھ ڈالوں یار سبر ہی نہیں ہوتا ہے اتنا چوٹا اتنا معصوم اور شرارتے دیکھتے ہی رہے اپنی یہاں کیوں تو سہی نہیں ہو رہا ہے اب دیکھو معصوم بن گیا میں نے اس کو اٹھا لے آج میں نے غلام رسول مستری کو بتا دیا اور چیلنج بھی دیا ہے کہ بھئی آپ نے یہ دیوار اور یہ پوری دیوار اگر آج کمپلیٹ کر کے دیا نا تو میں آج آپ کو بہت پیارا گفت دے دوں گا تو بھئی اس نے ساتھ دو اور بھی بھئی مزدور کڑے کر دے کر رہے آپ دیکھنا بھئی آج آپ کا یہ کام ہو جائے گا ہمارے ڈائمنڈ کے کام دیکھو بھئی مستری اور مزدور کو تنگ کر رہے یار ڈائمنڈ آپ کا یہاں کیا کام ہے بس اب میرے ساتھ کے لنگ کو تنگ نہ کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھو اس کا مو اتنا سجا پڑا ہے بھئی ہمارے نا ہسکی ڈوگ نے کل اس پر بھی آٹھے کیا تھا یار چوٹو بڑے شرارتی ہے بہت شرارت میں نے اس دن آپ کو نیلایا تھا آپ نے کیا گند کیا آپ نے آپ کو یہ دیکھو ابھی آپ وہاں کیوں جا رہے آپ اور گندے ہو جاؤ گے مجھے لگتا ہے غلام رسول آج چیلنج جیت جائے گا بھئی ایک سو اسی سے بھی اوپر ہو یہ دیکھو دیوار سمجھو یہاں تک ہو گئی تھوڑی سی رہ گئی یہ اور پھر یہ ہو جائے گی کی جیت جائے گا غلام رسول چاں بھئی جعوید بھی نہ مزدور اور مصری کے ساتھ لگ گیا یہ ریت چانڈ لیں کہا یہ دیوار کا کام آج بھئی ہمیں ہر حال میں چاہیے بھئی اس کے بعد ہم نے جانا ہے پیٹ مار کی دوستو یہ والی جو جگہ تھی نا ساری غلام رسول نے بھائی سیمٹ کر دیا صرف تھوڑی سی ان میں رہ رہی ہے آج سمت بھائی سے پوچھتے ہیں بھائی مارکیٹ جانا یا نہیں جانا ہاں سمت بھائی مارکیٹ جانا ہے لیکن آج میں اکیلا چلا جاؤں گا تو آج آپ نا مصری کے ساتھ یہاں کام کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی آج سمت بھائی بھائی کیلے جانے دیتے ہیں میں یہاں پر کام شام جلدی دی کروا تو نا زو کا کافی کام رہ رہا ہے بھائی یہ آپ میں سے بہت بھائی کہہ رہے تھے کہ اپنا زو جلدی بناو جلدی بناو ابھی میں آپ کو دکھا ہوں یہ میرا زو یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں وہ لاش تک بھائی یہ بہت بڑا زو ہے مزاکنی اس کو بنانے میں بہت ٹیم لگ جائے گا پھر بھی میں اپنی طرف سے فول کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جلدی بن جائے فیلحال یہ دیوار بہت گندے لگ رہے دیکھو کس طرح لگ رہے ان کا فلسطر کا کام ہو جائے اس کے بعد میں نے پیارے پیارے کیجز بھی بنانے آلیڈی پیرج کا کیج کارڈر میں نے دیا تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی بن جائے گا اس کے بعد ہم نے پیجن کا کیج کارڈر دینا ہے پھر ہم نے مور کا گھر بنانا ہے بہت سارے کام رہتے فیلحال یہ دیوار والے کام ہو جائے اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے سائی بیرین ہسکی کا کیا نام ہے آپ لوگوں نے بہت دیا اچھے کمنٹس کی ہے بھائی تو آپ کے دل سے تینکس تو میں اس کا بھی نام بتاتا ہوں جاوید اس کا فائل کھولو یہ اس کی اپنی فائل یہ ساری ویگزین ہوئی پڑی ہے تو اس پر فائل پر کیا نام لکھا ہوئے جاوید یہ لکھو ہے ہاں اوریو نام ہے اس کا اوریو نام ہے ہاں دوستو اس کا میں آپ کو نام بتا ہوں ہمارے ہسکی کہنا اوریو نام ہے اوریو اوریو کیسے ہو اس کو تو اپنے نام کا بھی پتا ہے دیکھو اتنا بڑا بدماش ہے یار آپ نے ایک کام کرنا ہے ہمارے پیٹ پر ریبٹ پر حملہ نہیں کرنا یار اچھے اچھے کام کرو سہیے یار سمد بھائی اس کی جو ہے نا جسم پر بال کام ہے لیکن جو پوچھل پر بال زیادہ ہے یہ کہ چکر ہے یار اب میں آپ کو ایک بات بتا ہوں جاوید یہ گرمی کی وجہ سے نا اس کے بال کٹوائے ہیں اس پر بدن پر بھی بال بہت بڑے آئیں گے پھر یہ بہت ہی پیارا لگے گا پھر تو پیارا لگے گا میں سمجھے سنگل کوٹ ہے نہیں 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 بھائی ٹرپل کوٹ ہے ٹرپل کوٹ ہے ٹرپل کوٹ ہے یہ ہمارے ساتھ بہت کلتا ہے لیکن ہمارے پیٹس کے ساتھ نہیں کلتا ہے بھائی اس پر حملے کرتا ہے ابھی دوستو میں جا رہا ہوں پیٹ مارکیٹ اور دیکھتا ہوں آج وہاں کیا ملتے آج میں آیا transistor جاہاں گا جاییڈ یہاں مزدوروں کے ساتھ کام کر رہا ہے اور میں وہاں جاکے دیکھتا ہوں کعافی ہے ابھی دوستو میں پہنچ گئے ہوں پیٹ مارکیٹ اور میں مارکیٹ کے اندر سے کوئی چیز دیکھتا ہوں بار صرف مرگے اور مرگیاں ہوتی ہے کچھ خاص ہوتا ہے ابھی دوستو میں پیٹ مارکیٹ کے اندر ہوں اور میں نے یہ کیا دیکھا یہ دیکھو بھائی بلکل ہمارے بلیکو کی طرح ہے اور یہ مجھے دیکھا اپنے ڈائیٹ ہی چوڑ گیا چلو بھائی کہو آرام سے ہاں تو بجیز کی لائی نہیں لگی وہ یہ دیکھو اسنے سار ہیں انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ میں لے جاؤں گے جب میرا پیلیٹ کا کیج بن جائے یہ دیکھو کتنے سارے ابھی ان کی سیزن چل رہے ہیں یہ دیکھو اتنے سارے میں تو سوچ رہا ہوں آج کوئی نیو چیز لے جاؤں اور جاوید کو بھی دیکھا ہوں اس کو پسند آئے یہاں وہی کچھ ہے مرگیاں وغیرہ یہ دیکھو ہماری ڈکس گینگ ہو یہ بھی مجھے یاد آئی میں نے سلیم بھائی سے ایکسچینج کروانی یہ دیکھو سارے سپیرو دیکھو ہمارے پاس ایک جوڑا پڑا ہے جس کا ایک بچہ مر گیا تھا اب میں آیا ہوں دوستو ایگل والے کے پاس اور دیکھو اس کے پاس شکرہ دیکھو کھانے میں لگا پڑا ہے مجھے دیکھو یہ ڈھر گیا نیچے ایک اور بھی ہے دوستو سپیشل یہاں پہ سلیم بھائی سے کمپلینگ کرنے ہوں سلیم بھائی آپ نے مجھے سارے میل ڈکس دیا تیار سارے میل نائے 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 اہاں دو فی میلے ایک میلے مطلب پانچ میلے دو فی میلے سارا گزل بھائی آرتا ہوں میرے پر اوریجنل وہ بیٹھی ہے مرغا بھی وہ میں آپ کو دیتا ہوں چلو بھائی سلیم بھائی کہتا ہے آپ میرے پاس لے کے اور میں اس کو ایکسچینج کرنوں گا انڈے دیں گی یا نہیں دیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ میں وہی پرانی ڈکس سلیم بھائی کو واپسی کروں گا اور ان میں سے کچھ لے جاؤں گا یا ان وائٹ والے میں سے یہ بھی بہت پیار ہے اس بچارے کو کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے آپ کو بھائی بیمار ہو آپ یہ کون سی نسل کی ڈکس ہے ہاں وہ دراد ہے اس میں مجھے یہ بھی وائٹ والے یہ بہت پیار ہے مجھے بہت پسند ہے میں اس کو نیکسٹ ٹیم لے کے جاؤں گا یہ کتنے پیارے کبوتر ہے ماشاءاللہ بہت سارے سبسکرائبر ملے ہیں کیا لے کیا لے کیا لے ٹھیک ہو کیا لے اگر دوستو مارکیٹ میں بہت زیادہ ٹیم ہو گئے اور یہاں پہ اور بھی سبسکرائبر ملے کیا لے چھوٹے بھائی کیا لے ٹھیک ہو میں نے یہاں سے دوستو بہت پیارا پنجرہ لیا اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پنجرے میں میں کیا رکھوں گا زین اس پنجرے میں میں کیا رکھوں گا بتاو چھکور ڈال دو ٹھیک ہے میں نے بہت پیارے چھکور لیا اور اس کے لئے کیج میں نے بہت پیارا لیا ہے کیج تو واقعی بہت بچ گیا بھائی اب یہ اوڑ جاتا ہے یہ کتنے تیز ہے یہ چھوٹے پنجرے ہیں چلو ایک اور ڈالہ فی میل تو آگئی ابھی ہماری میل رہتی ہے میل رہتا ہے مطلب چلو یہ ہمارا پورا جوڑا آگیا ابھی میں جاؤں گا زو اور میں نے جاوید کو دکھانا ہے اور مجھے امید انشاءاللہ اس کو بہت پسند آئے گا چلو بھائی چکور تو ہم نے لے لیا ابھی ہم جائیں گے اکیلے آج ابھی دوستو میں پہنچ گیا ہوں اپنے زو اور میں سب سے پہلے نے جاوید کو دکھاتا ہوں اور اس کا ریکشن دیکھتا ہوں مجھے لگ رہا ہے اس کو انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آئیں گے یہ کیجی اتنا پیارا ہے اور اس کے اندر ہمارے چکور بھی بہت پیارے او بھائی بھائی آگیا ہے یہ دیکھو دیکھو ذرا یہ کیجی ہے تیتر ہے تیتر نہیں ہے یار چکور ہے یار چکور ادھریں چھوڑی یار بڑی ہو جائے گی نا یہ کیج دیکھو یہ کتنا پیارا کیج ہے یہ کیج دیکھو یار بہت دل سے علاہ اتنا پیارا کیج اس کے اندر ہمارے چکور ان کو آپ کو بتا ہے رسیم ان کو نین دہ گئی آج اچھا سا ہو گئی تھی ان کو ابھی اپنے روم میں رکھو ٹھیکھوم ہے میں دیکھوں دوستو زو میں ہمارا کام کہاں تک پہنچا ہے میں نے اغلام رسول مستری کو ایک چیلنج دیا دیکھے یہ دیوار اور یہ دیوار آج آپ نے کمپلیٹ کر کے دینا ہے تو اس نے یہ چیلنج بھائی کمپلیٹ کیا اب جاوید اس کو کیا گفت دے ہوئی اس کو گفتنا میں اپنی مرضی سے دوں گا ہی اپنی مرضی سے اب بھائی آپ میری مرضی کا گفت لگے یا جاوید کی مرضی کا جناب جیسے آپ کر دو گے ہمیں منجور ہے بس چلو بھائی غلام رسول بھی بھائی راضی ہو گیا تو آپ کو جاوید اپنی مرضی کا گفت دے گا اور آپ نے جاوید سے گفت لینا ہے ٹھیک ہے بھائی آج ہمارے کبوتر بھی سارے باہر آگئے اور ہمارے ریبٹس بھی باہر آگئے یہ دیکھو یہ چھوٹا تو بہت شرار تھی کوئی بھی چیز نہیں چھوٹا ہے دیوی در توڑا سا مجھے دے دو نہیں دے رہا بھائی دیکھو لے گیا اس سائیڈ کی دیوار کا پلستر وغیرہ سب کچھ ہو گیا اب یہ سائیڈ رہ گیا اس سائیڈ پہ میں نے مور کا گھر بنانا ہے تو انشاءاللہ اس کی بھی میں جلدی سے پلستر کرواؤں گا جب میرے اس سائیڈ پہ کیجز بن جائے نا یہاں پہ پیرٹس کا کیج اور انشاءاللہ وہ کل آ جائے گا ہمارے پیرٹس کا کیج کل انشاءاللہ اس کا کام بھی سٹارٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ میں نے پیجن کا گھر بنانا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ انشاءاللہ مور کا گھر بنانا ہے ابھی ویسے مور کا سیزن ہے ہی نہیں تو اس لئے میں مور بھی نہیں لے کے آ رہا ہوں اور میں ان کے گھر پہ بھی فیلحال ابھی نا زیادہ تر فوکس نہیں کر رہا جب مور کا سیزن آئے گا ایک سے دو مہنے بعد یا انشاء بہت ہی پیارے مور آئیں گے اس کے بعد دوستو جب پلستر ہو جائے گا پھر میں نے اپنے فارم دیکھو یہ بھی بہت زیادہ گندہ لگ رہا ہے اس کا بھی میں نے پلستر کرنا ہے تو یہی تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو آچھی لگی ہو تو میرے چینل سمجھ پیٹ سلو کو سبسکرائب کرنا مت بولنا ملیں گے کل آج کے لئے اللہ حافظ